وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا جمیراً یہ آپ کی قدمت میں دحول عرض سے متعلق چند معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں دحول عرض ہے کیا؟ کس دن کو دحول عرض کہا جاتا ہے؟ اس دن کی فضیلت اور اس دن کے اعمال کیا ہیں؟ یہ انشاءاللہ مختصراً آپ کی قدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرو گا دحول عرض یعنی وہ دن جس دن اللہ نے زمین کو پھیلایا ابتدائی خلقت میں پوری کائنات پانی سے بھری ہوئی تھی اپنی مخلوقات کی سہولت کے لیے بالخصوص بندوں کی سہولت کے لیے خدا بندِ عالم نے زمین کو پھیلایا وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا تو اس دن کو دحول عرض کہا جاتا ہے وہ دن جس دن اللہ نے زمین کو پھیلایا یہ کونسی تاریخ ہے؟ یہ پچیس زلقعدہ یا زلقعدہ پچیس زلقعدہ کی تاریخ کو دحول عرض کہا جاتا ہے اچھا کیا اس کی خصوصیت بھی ہے؟ کیا اس کے اعمال بھی ہیں؟ جی ہاں بے شک پچیس زلقعدہ مبارک دنوں میں سے ایک دن قرار دیا گیا ہے فضیلت والے ایام میں سے ایک دن پچیس زلقعدہ ہے اس کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اولا تو اللہ نے زمین کو پھیلایا دوسرا حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کی ولادت کی تاریخ بھی بعض روایتوں کے مطابق پچیس زلقعدہ ہے اچھا اس دن اعمال کیا ہیں اور اس دن کی فضیلت کیا ہے پچیس زلقعدہ بعض اعمال بیان کیے گئے ہیں اس میں سے ایک زیارت حضرت علی ابن موسیٰ ربا یعنی آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی تلاوت کرنا اور اگر خدا ونعلم توفیق دے تو قریب سے ان کی ذریعہ اقدس کی زیارت کرنا یہ آزام پچیس زلقعدہ کے اعمال میں سے بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے صدقہ دینا یہ بھی بہت زیادہ تعقید ہے مستحب ہے کہ پچیس زلقعدہ بھلے ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو ایک خورمہ کے ذریعے سے کیوں نہ ہو صدقہ دیا جائے تاکہ اس دن کے ثواب کو حاصل کیا جائے دو رکعت نماز ہے نماز کی قیفیت یہ ہے کہ یہ نماز چاشت کے وقت پڑی جاتی ہے یعنی آفتاب پورے تریخے سے ظاہر ہو جانے کے بعد سورج کے نکل جانے کے بعد دو رکعت نماز ہے یہ صبح کی نماز کی طرح ہے اس میں دونوں رکعت میں سورہ حمد کے بعد پانچ مرتبہ سورہ شمس و شمس و دوحہا تو اس سورے کی تلاوت کرنا مستحب ہے اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر بھی تلاوت کر سکتا ہے ہاتھ میں قرآن لے کے یا موبائل کے ذریعے سے یہ سورہ نکال کے اس طریقے سے بھی وہ تلاوت کر سکتا ہے تو دو رکعت نماز ہے سورہ حمد کے بعد پانچ مرتبہ سورہ شمس باقی نماز بلکل صبح کی طرح اور پچیس ذلقادہ روزہ رکھنا نہایت ہی ثواب کا حامل ہے بہت زیادہ ثواب اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے روایات کے مطابق پچیس ذلقادہ جو بھی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کے بدلے ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے اور ساٹھ سال کے گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اس دن کے اعمال بجا لالی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ا یا دعواند ہمiest thیون موسیقى موسیقی اگرkar